شریف ست گرو دیوائے نمہ بھلو جہ کارا بول میرے شریف گرو مہراج کی جہ بابا فرید جی ایک سنت ہوئے ہیں وہ ایک جگہ پر اپنی وانی میں لکھتے ہیں کہ فریدہ آپ سوارے میں ملے میں ملے آن سکھ ہوئے جے تُو میرا ہوئے رہے تاں سب جگ تیرا ہوئے وہ بھگوان کی طرف سے اشور کی طرف سے پرماتما کی طرف سے ایک گھوشنا کرتے ہیں آپ سوارے میں ملے میں یعنی پرم میں جو پرم میں یعنی پرماتما کہتے ہیں آپ سوارے پہلے خود کو سوارنا پڑتا ہے پرماتما تک پہنچنے کے لئے اپنے اندر وہ گن وکشت کرنے پڑتے ہیں اپنی فریکوینسی کو اس کی فریکوینسی سے میچ کرنا ہوتا ہے تب جا کر پربو سے ملاب ہوتا ہے کہتے ہیں آپ سوارے میں ملے اور میں ملے آن سکھ ہوئے کہتے ہیں میرے ملنے سے پھر پرم سکھ مل جائے گا یعنی کی سچی میں کہ جب درشن ہو جائیں گے اپنے پربو کے ساتھ انتر میں آتما میں جب ساکھشاتکار ہو جاتا ہے تو پرم سکھ کی پرابتی ہوتی ہے پرمانند کی پرابتی ہوتی ہے فریدہ آپ سوارے میں ملے میں ملے آن سکھ ہوئے جے تو میرا ہوئے رہے تاں سب جگ تیرا ہوئے فرماتے ہیں اگر تو پرمانند کا ہو جائے گا تو سارا سنسار تیرا ہو جائے گا تو ایک بار اپنے آپ کو پربو کے چرنوں میں سمرپت کر کے تو دیکھ تو پرمانند کا ہو جا تو یہ سارا سنسار تیرے لیے ہو جائے گا بہت ہی خوبصورت وانی ہے سنت اسی پرکار میں شکشہ دیتے ہیں لیکن اس مارک میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری ایگو ہماری ایگو نہیں چھوٹتی ایگو ہمیں اٹھکا لیتی ہے پربو سے ملنے میں ایک ماتر اگر کوئی بادہ ہے تو ہماری میں کی بادہ ہے ہوں میں کی بادہ ہے ایگو کی بادہ ہے میرے پیارے پربو ہمارے ہمیں نام کا دان بھی دیتے ہیں اور انتر سے ہماری ایگو بھی ہٹاتے ہیں اصل میں گروش شبد کا جو سمرن ہے یعنی کی وہ جو نام کی دکشہ دیتے ہیں اجپا جاب کی دکشہ دیتے ہیں اسے سواسوں میں جپنا ہوتا ہے اور سواس سواس میں جپتے جپتے ہماری ہوں میں کم ہوتی چلی جاتی ہے گھٹی چلی جاتی ہے اصل میں شبد جو ہے وہ نام یعنی کی اجپا جو ہے وہ گروش شبد کی ہمارے انتر میں جب چوٹ پڑتی ہے تو ہماری ہوں میں پر چوٹ پڑتی ہے میں پر چوٹ پڑتی ہے ایگو پر چوٹ پڑتی ہے تو سدگرو کرپا کر کے یہ نام کی جب دکشہ دیتے ہیں تب ہی یہ نام ہمارے ہردے میں بستا ہے تو ہمارے سدگردے بھگوان ایک بار کسی جگہ پر گاڑی سے جا رہے تھے یہ جگہ سنت نگر کے نام سے فیمز ہے راجستان میں دھولپور ڈسٹرک آتا ہے وہاں پر ایک آشرم ہے گردیو کا اس کا نام سنت نگر رکھا گیا ہے تو وہاں پر پربو اس جگہ پر گاڑی سے جا رہے تھے تو وہاں پر راستے میں ایک شیر جو ہے ایک لائن جنگل ہے وہاں پر اور جنگلوں سے جانا ہوتا تو جنگلی جانور وہاں پر سڑک کے آس پاس ہی گھومتے ہیں تو وہاں سے گردیو کی کار جا رہی تھی تو ایک شیر پیچھے لگ گیا تو مہاتمہ جی جو گاڑی چلا رہے تھے جو سیوک گاڑی چلا رہے تھے انہوں نے بیک میرر میں سے دیکھا کہ شیر پیچھے آ رہا ہے تو انہوں نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی تیج کر دی تو گاڑی کی سپیڈ تیج کر دی تو گاڑی کو تھوڑے جھٹکے لگنے لگے تو گردیو نے پوچھا کہ گاڑی تیج کیوں چلا رہے ہو پیچھے گردیو ویراج مان تھے تو انہوں نے کہا کہ پربو گاڑی تیج اس لئے چلا رہے ہیں کہ پیچھے ایک شیر آ رہا ہے گردیو نے فرمایا کہ شیر آ رہا ہے تو آنے دو گاڑی تیج مجھ چلاو بلکہ گاڑی سائیڈ میں چل کر روک لو اب گروہ کے ہر کارے میں ہر کارے میں ہمارا کلیان چھپا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن وہ تو سبانتری آمی ہیں جانتے ہیں یہ کون ہے یہ شیر کون ہے اور یہ کیوں آ رہا ہے تو پربو سارے سب کے انتر کی جاننے والے گھٹ گھٹ کے سوامی تو پربو نے فرمایا گاڑی روک دو گاڑی کو سائیڈ میں روک دیا گیا اور وہ جو شیر تھا وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ پاس آ گیا پورا بھبر شیر دیکھ کر ڈر لگے مہاتمہ جی گاڑی سے نیچے نہ اتریں وہ دور سے آواز کرے گر رائے تو وہ ڈر لگے خیر جیسے جیسے دردتے ہوئے شیر گروہ مہین جی پیچھے ویراج مان ہے ہمارے ستگرو ستگرو نے فرمایا مہاتمہ جی نیچے ہوا دو درواجہ کھولو درواجہ کھولا شیر پیچھے کھڑا ہوا تھا درواجہ کھول کے مہاتمہ جیسے دردتے ہوئے نیچے اترے اس کے بعد سدگرو نیچے اترے سدگرو نے اشارہ کیا کہ پرشاد لے کر آؤ گاڑی میں پیچھے پرشاد بسکٹ وغیرہ کا پرشاد ہوتا ہے تو پرشاد لے کر آؤ اب جیسے ہی شیر نے پربو کو دیکھا شیر بلکل ایسے اپنے پنجوں کو آگے کی اور ایسے کرنے لگا جیسے وہ ابھیوادن کرنا چاہ رہا ہو وہ جھکنا چاہ رہا ہو گردیو کے چرنوں میں جھکنا چاہ رہا ہو اس دن گردیو کے نیتروں میں اشرو جھلک آئے بہت زیادہ پربو جیسے اس کے اور دیکھا نا شیر کی اور اس کے دل کی پکار سنی ہوگی تو پربو کے نیتروں وہ شیر کی طرف دیکھ رہے ہیں شیر ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور جیسے اندر ہی اندر کچھ باتیں ہو رہی ہیں تو پربو نے بڑے پیار سے مہاتمہ جن جو پاس میں سیوا دار تھے وہ گردیو کا چیرہ دیکھ رہے ہیں شیر کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے پراتھنا کری پربو کے چڑھنوں میں گردیو یہ کیا لیلا ہے یہ کیا رہے سے ہے پربو آپ اس کے اور دیکھ کر ایسے کیوں آپ کے نیتروں میں آنسوں آ رہے ہیں یہ آپ کے اور دیکھ کر اسی پرکار سے ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ شیر بھی رو رہا ہے اور آپ کے چیرے پر بھی ایسے ہے ایسا کیوں پربو یہ کیا ہے گردیو بہت سیریس ہو گئے گردیو کے نیتر جو ہیں اس سمیں سجل ہو گئے پربو نے فرمایا فرمایا کہ آپ جانتے ہو یہ شیر کون ہے یہ کیول ابھی پہلی بار ہمارے پیچھے نہیں آ رہا ہم اس سے پہلے بھی دوسرے روپ میں جب یہاں آئے تھے ہم اس سے پہلے بھی دوسرے روپ میں جب یہاں آئے تھے تب بھی ہمارے پیچھے آتا تھا ایکچلی جیسے ابھی ہمارے گردیو جو پنچم پائش آئی جی مہارا جی ہیں پہلے ان سے پہلے چتورت پائش آئی جی یعنی کہ جو ان کے گروہ تھے وہ تھے ایسے گروہ صاحبان ایک شرنکھلا بناتے ہیں جیسے سکھ گروہ صاحبان کی شرنکھلا آپ سبھی جانتے ہیں ان لوگوں کی گروہ جنوں کی شرنکھلا ہے جیسے پراثم پائش آئی جی گروہ نانک دیو جی مہارا جی دویتیا پائش آئی جی گروہ انگا دیو جی مہارا جی اسی طرح سے آگے ان کی جو شرنکھلا چلتی گئی تو ویسے ہی ہمارے جو سدگرو ہیں ان سے پہلے شری چہتورچ پائش آئی جی یعنی فورتھ ماسٹر تھے اور ان سے پہلے تھرڑ ماسٹر تھے تو گروہ دیو نے فرمایا کہ ہم پہلے بھی جب یہاں پر دوسرے روپ میں آتے تھے تو ہی ہمارے پیچھے آتا تھا یہ کئی سالوں سے یہاں پر بھٹک رہا ہے پھر گروہ دیو نے فرمایا آپ جانتے ہو یہ کون ہے تو سبھی نے کہا پربو ہمیں ہمیں کیا پتا آپ بتائیے گروہ دیو نے فرمایا یہ ہمارے دربار کا ایک سیوک تھا یہ ہمارے دربار کا ایک سیوک تھا لیکن اس کی گصہ کرنے کی عادت نہیں گئی یہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا تھا بھکتی بھی کرتا تھا کچھ سیوہ بھی کرتا تھا لیکن اپنے اہنکار کو نہیں چھوڑتا تھا بڑا گصہ کرتا تھا بڑا چلاتا تھا جب بھی کوئی بات ہوتی چار لوگ بیٹھے ہوتے تو ان کے اوپر گر آنے والی بات کرتا تھا میری آواز کے سامنے کسی کی نہ چل پائے ایسے جوڑ جوڑ سے چلا چلا کر بولتا تھا سب کو چپ کر آ دیتا تھا تو قدرت جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی انیائے نہیں کرتی جن لوگوں پر یہ چلاتا تھا گصہ کرتا تھا وہ قدرت ان سب کے ساتھ نیائے کرتی ہے تو یہ چلاتے اور گصہ کرتے ہوئے انہوں نے جب ان کا انتیم سمیں آیا ان کا گصہ کرنا کم نہیں ہوا یہ اسی پرکار چلایا کرتے تھے اور اس وجہ سے جو ہے ان کو قدرت نے ان کے ساتھ ان کو سکھانے کے لیے پورا جیون ہم نے بھی بہت سمجھایا جب ہم اس روپ میں آئے تھے تب ہم نے بھی بڑا سمجھایا لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی اور یہ اسی طرح گصہ کرتا کرتا اور چلاتا چلاتا جو ہے یہ اس نے پران چھوٹ گئے اور پھر اس کو شیر کا جنم دیا گیا اب چلاؤ اب یہ قدرت کا نیائے ہے کہ چلاؤ تم چلانا چاہتے ہو نا گصہ کرنا چاہتے ہو نا ہنسہ دکھانا چاہتے ہو نا اب ہنسہ کرو جو کرنی ہے کرو تو تب سے اس کو لیکن ہم نے یہ کرپا کری کہ اسے اپنا پچھلا جنم یاد ہے کہتے ہیں عام طور پر شیر کو کیا پتا چلے گا کہ پچھلا جنم کیا ہوتا ہے لیکن اسے یاد ہے ہم نے یہ کرپا جرور کری اس کی من کی پرارتنا تھی اس کی آتما کی پرارتنا تھی تو ہم نے اسے یہ جرور یاد دلائے رکھا کہ ترہا پچھلا جنم یہ تھا اس وجہ سے یہ لگاتار پشچا تاپ کرتا رہا ہم جب جب یہاں پر آتے تھے یہ ایسی ہمارا پیچھا کرتا تھا لیکن اس کی تبھی بھی اس کی جو سجا تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی قدرت نے جو اس کے لئے تیہ کر رکھے تھی کہتے ہیں اب ہمیں لگتا ہے کہ اس کی سجا ہم پوری کر دیتے ہیں آج ہمارا دل آ گیا ہے اس چیز پر آج ہم اسے ماف کر دیتے ہیں آج دن ہے اس کے مافی کا پربو کی نیتروں میں جل بھر آیا اور بڑے پیار سے انہوں نے اس کو اشارہ کیا ادھر آؤ وہ شیر جو ہے پربو کے سامنے آیا مہاتمہ جی کو کہا گردیو نے بسکٹ کے پیکٹ کھول دو تو بسکٹ کے پیکٹ کھول کر پربو نے اپنے ہاتھوں میں لے کر کرکملوں میں لے کر بسکٹ جو ہے اس شیر کو کھلائے کافی سارا پرشاد جو ہے گردیو نے اسے کھلایا اور بھی میٹھائی وغیرہ تھی وہ بھی کھلائی خوب کھلایا خوب پیار سے کھلایا اس کے بعد گردیو نے اپنا پریم بھرا ورد ہست جو ہے نا آشیرواز کی مدرہ میں اس کی اور کیا شیر کی اور یہ گردیو کی اور نہارتا رہا بڑے پیار سے گردیو کی اور دیکھتا رہا پھر اس نے اپنا سر چھکا لیا اور اپنے پنجے جو ہے آگے کی اور کر لیے مانو وہ گردیو کے چرنوں میں دنڈوت پر نام کر رہا ہو تو گردیو نے ایسے اپنا پریم بھرا ورد ہست اٹھایا اور فرمایا آج اسے ماف کر دیتے ہیں ماف کر دیتے ہیں اور گردیو نے جیسی یہ پریم بھرا آشیرواز اسے دیا وہ شیر وہیں بیٹھا بیٹھا اس کے پرانڈ چھوٹ گئے اور ایک جوت نکلی اس شیر کے اندر سے ایک روشنی نکلتی ہوئی سیوکوں نے دیکھی اور وہ پربو کے گردیو کے سندھ روپ میں جا کر سما گئی گردیو نے کہا آج اسے ماف کر دیا آج اسے بخش دیا آج اس کی آتما ہمارے اندر لین ہو گئی ہے بہت پیار سے سیوکوں نے جیکارہ بولا کہ بولو جیکارہ بول میرے شیری گروہ مہراج کی جی بھکت وچسل بھگوان کی جی شیری سدگردیو مہراج کی جی سیوک کا کلیان کرنے والے میرے پیارے بھگوان کی جی سیوک کو نحال کیا واپس اس کی آتما جو دکھ پا رہے تھی اتنے سمیسے اس کو واپس اپنے بھی ترلین کیا یہ سدگردیو کی اپار دیا ہے ایسے سدگردیو ہمیں ملے ہیں ایسے گردیو کی پل پلم ان کو یاد کریں ان کے سندر مکھڑے کو یاد کریں ان کے نام کا سمرن کریں اور نام کی دکھشا لے کر ان کے چرنوں سے جو جڑے رہیں تاکہ ہمارے بھی اندر کے سارے وکار سمافت ہو جائیں ہمارا کام کرود لوب مو اہنکار اس سب دشت جو ہیں ہمارے اندر سے سمافت ہو جائیں اور ہم اپنے پویتر ہو کر اپنے پربو کے چرنوں میں لین ہو سکیں بولو جائے کارا بول میرے شری گرو محراج کجے محراج